اسلام علیکم ناظرین اکرام آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ایرٹل کی طرف سے کارپرٹ ٹوفی کے لیے میراثن کا چوبیس اور پچیس اگس کو نخواد عمل میں آئے گا کارپرٹ اداروں کے ملازمین کے لیے پندرہ علاق روپے کے انامات رکھے گئے اور چارز امروں کی دوڑ میں پچیس ہزار سے زیادہ افراد کی شرکت متوقع ہوئے کمیٹر پولیس انجنری کمار اور کمیٹر سہوار آباد سی وی سنجنہ نے مارتان کے لیے جاری کردہ پوسٹرک کی رسمی جرہاں انجام دی ہیدر آباد ٹرافیک پولیس نے مقردہ اوقات کے خلاف پردی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونے والی ہیوی ویکس کے خلاف اس سال جنوری سے اگست تک ونچالیس ہزار ایک سو چھپن مقدمات درچ کیے ہیں شہر میں صبح آڑھ بجے تا دس بجے شب بسوں اور لاریوں کے داخلے پر پابندی آئے دے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے وارٹر ٹرنکروں خانگی بسوں کے ڈرائیوروں اور مالکین کے علاوہ ٹریویل ایجنسیوں کے ساتھ کئی اجلاد بھی منقید کیا جا چکے ہیں ڈپٹری کمیٹر پولیس ٹریفک بابورہوں نے بتایا کہ خلاف وردی کرنے والے گاڑیوں پر بھاری جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں اڈیشنل کمیٹر ٹریفک انیل کمان نے بتایا کہ اس پابندی پر سختی کے ساتھ نفاظ کے نتیجے میں حادثات میں دس فیصد کی کمی ہوئی ہے عوامی زندگیوں کے لیے خطرہ بننے والے ڈرائیورز کے خلاف کریمنل کیسز بھی درچ کیے جا رہے ہیں اقوامہ متحدہ کے ادارے یونسکو کے ایک ٹیم نے جوہی ہان کی خیادت میں کل پرانے شہر کے تاریخی اور خدی ممارات کا دورہ کیا جن میں چار مینہ اور چوہ مینہ پیلت بھی شامل ہیں ٹیم کے حملہ جیچمسی کے ڈائریکٹر پلاننگ کے سری نواز راو اور دوسری عدد دار بھی تھے یونسکو کی ٹیم نے دبیر پورا دروازہ اور دارش شباہ کا بھی دورہ کیا ٹیم کو چار مینہ پیدل راہ رو پراجیکٹ اور موزم جائے مارٹیٹ کی تذینوں کے جاری کام سے بھی واقع کروائے گا ٹیم نے گنمدہ نے خطب شاہی اور خلے گھولکنٹا کی سیر بھی کی ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجی ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نہیتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجنگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائن ایٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ برقی بوٹ کے ویجنسسکوٹ ٹیم نے آج یاغود پرے کے علاقے جات طلاب کٹا امان نگر بی وغیرہ میں مکانات پر چھاپے مارے تاکہ برقی کی چوری کا پتا چلا جا سکے مجلس کے سرکرم کارکن اور ایریا صاحبہ ممبر ہانی بن مبارک نے افتلاع ملنے پر ویجنسسکوٹ سے خوب بحث کی اور غریب مکینوں کو حراسہ کرنے پر احتجاج کیا ان کے احتجاج کے نتیجے میں ویجنسسکوٹ کی ٹیمیں علاقے سے واپس ہو گئیں انہوں نے کہا کہ برقی کی چوری کا پتا چلانا ہے تو انہیں شہر کے انڈسٹریل ایریے یا پھر کمشل علاقوں کا دورہ کرنا چاہیے جہاں برقی کی سب سے زیادہ کھپک اور برقی کی سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے کریم نگر کے پولیس کمیشنر کملاسن ڈڈی نے کہا کہ روڈی شیٹرس اگر اپنی مجرمانہ زندگیوں کو خیر بات کر دیں گے تو ان کی روڈی شیٹ بند کر دی جائے گی وہ کل پولیس ہیٹ کارڈر میں روڈی شیٹروں کے میلے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سماج مجرموں کو غلط نظر سے دیکھتا ہے اور ان کی سماج بھی کوئی عزت نہیں ہوتی ان کی مجرمانہ زندگیوں کے بچوں اور گھر والوں پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ بچوں کا تعرف ان کے باپ اور ان کی زندگی سے کروائے جاتا ہے کمیشنر پولیس نے میلے سے غیر حاضر روڈی شیٹروں کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ پولیس ہر سال ایسا میلہ مخرر کر رہی ہے اور روڈی شیٹروں کو ہر ماں کی پہلی اور سولہ تاریخ کو پولیس ٹیشن میں طلب کر کے کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے گانیش تہوار کے باقے پر آلودگی کو کم کرنے کی سمت صدی پیٹ میں شروع کردہ ایک چھوٹی سی پہل کے مضبط نتائج برامت ہو رہے اور یہ کوشش گراست بھر میں پسند کی جا رہی ہے ہر گاؤں میں متعدد گانیش کی مورتیوں کی بٹھائے جانے سے احتراز کرنے کی حابق وزیر ٹی حریشنوں کی اپیل پر مضبط ردیعمل کا ازہار کرتے ہوئے مٹ پلی گرام پنچائت نے اپنے گاؤں میں دس کی جگہ صرف ایک گنیش کی مورتی بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد کندانا پلی رامپور مچاپور اور سندرہ چینرہ پلی معایزات کی پنچائتوں نے بھی ایک گاؤں میں ایک گنیش مورتی بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اب صدی پیٹ اسمبلی حلقے کے اس کی معایزات میں بھی اس فیصلے پر غور خوش کیا جا رہا ہے تاکہ مورتیوں سے جو آلوگی پھیل رہی ہے اس سے ماحول کا محفظ رکھا جائے تلگو فلموں کے ابرتے وعداکار راش ترون نے آج وضاعت کی کہ پیر کی رات کو الکاپور ٹاؤنشپ سرکل کے پاس حادثے کے بعد دنہوں نے اپنی گاڑی چھوڑ دی تھی کار کے حادثے کے بعد پولیس حادثے کے بارے میں معلومات اکھاٹا کرنے میں لگی تھی اور یہ پتا چلا رہی تھی کہ آخر گاڑی کون چلا رہا تھا راش ترون نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ نارسنگی کے پاس اچانک کنٹرول کھو جانے پر ان کی گاڑی روٹ کی دیوار سے ٹکڑا گئی تھی اور اس کے بعد وہ گاڑی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے مونگور منڈل زلے کتا کرم کے جنگلاتی علاقوں میں پولیس کے ساتھ جڑپ میں ایک ماؤشت حلاق ہو گیا سبڑین پولیس سنندت نے بتایا کہ انکانٹر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس کے ایک ٹیم جنگلات میں تلاشی کی مہم پر تھی محلوک کی شناک نہیں ہو سکی تاہم یہ تیہ ہے کہ اس کا تعلق مونگورو ایریا کمیڈی سے تھا مرکزی وزارت فروغ وصائل انسانی نے آج سے ملک بھر کے 42 لاکھ ٹیچرز کی تربیت کا پروگرام شروع کیا ہے سیکریٹی سکول ایڈیوکیشن رینا ورائے نے سکول ہیٹس اور ٹیچرز کے لیے پروگرام کا افتتہ کرتے ہوئے بتایا کہ تعلیمی میار اور روزگار کے مواقعوں میں اضافے کے لیے ایسا پروگرام شروع کرنا ضروری تھا انہوں نے کہا کہ ان کی ترجیح اساتذہ ہیں وزارت فروغ وصائل انسانی رمیش پوکریال نے مہکے میں ایڈیوکیشن کی ویب سائٹ لانچ کی بھگوان دیوی ہسپٹل ہزاروں مریضوں کا کامیاب علاج جدید تکنولوجی کے ذریعے تمام orthopedic services ایک ہی چھت کے نیچے modern operation theater 24 hours digital x-ray ultrasound diagnostics operations facility and pharmacy juhi clinic third floor above reliance trends beside d mart toli chawki shake pet hyderabad وزیراعظم نیرندر موزی نے کہا ہے کہ اندوستان اور زامبیا صرف ایک ترس کی جمہوری اقدار کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ آپس میں پارٹنر بھی ہیں وزیراعظم نے زامبیا کے دورے کونڈیزیاں صدر ایڈکر شیگو لنگو کے ساتھ دونوں ممالک کے دریمیان شیم آیدوں پر دستخط کرنے کے بعد ایک پریسکان فریس سے کتاب کر رہے تھے زامبیا کے صدر ہندوستان کے تین رہوزہ دورے پر کل دہلی پہنچے تھے نایف صدر جمہوری ام وزیراعظم نیرندر ممالک کے پانچ رہوزہ دورے پر آج کہا ہے کہ ہندوستان اپنے داخلی معاملے میں بیلونی مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا انہیں بتایا کہ کشمیر سے دفعہ تین ستر کی برکات کی ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے ونکیان ایڈو، لٹھانیا، لاتویا اور اسطونیا کے دورے کے دوران وہاں کے صدور اور وزیراعظم سے بھی ملاقات کی جویل ریفمن نے آج ہیدراباد میں امریکی خانسر جنرل کے عوضے کا جائزہ لے لیا ریفمن کو جو بنگلہ دیش کے دارو لکمت دھاکا میں امریکی سپارت خانے میں ڈیپٹی چیف مشین سے کچھلی نھڈا کے جگہ نیا خانسر جنرل مقرر کیا گیا ہے انہوں نے ہیدراباد میں اپنے تقرر پر خوشی کا احسار کیا اور کہا کہ وہ ہیدراباد کی مہمان نوازی کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں انہوں نے امیز آیا کی کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان آنے والے برسوں میں سالوخات مزید مستقم ہوں گے اس کام میں تلیگانہ، اندرہ پردیش اور اڑیسا کے عوام کا بھی برپور تعاون حاصل رہے گا جویل ریفٹمن، افغانستان، پاناما اور اسلام آباد میں بھی امریکی سفارت خانوں میں خدمات انجام دے چکے ہیں انٹرنیشنل سینئر سیٹیزنز ڈے کے موقع پر فاطمہ اولڈ ایج ہوم واقع فلک مرمہ ریلویسٹیشن روڈ پر مفت میڈیکل ہیلک کیمپ منقید کیا گیا ساتھ ساتھ خانونی شعور بیزاری کا پروگرام بھی لیگا سرویس اتاریٹی کے ذریعے تمام منقید کیا گیا سینئر سیویل جج میٹروپولٹین لیگا سرویسس اتاریٹی ایس سواتر ایٹی نے اس کا اپتتاق کیا اس مغیبہ یامارو بندلہ گڑا فرہین فاطمہ، واہد علی خان، افغان خادری، علیم بھائی، حمیرہ فاطمہ، محمد واصف، عرشیہ بیگم، ربینہ بیگم، حمیرہ بیگم کے علاوہ استفادہ کنندان کی قصیت اداد موجود تھی ہلکین پر مریضوں کی تشکیش کی گئی اور مفت عدویات بھی تقسیم عمل میں لائے گئے تلنگلہ پردیش کانگریس کمیٹی کے تجمعان سہید نظام الدین نے ریاست میں تعلیمی مدارس کے حالتظار پر افسوس کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری مدارس اکے بعد دگر بند ہوتے جا رہے ہیں انہوں نے ایک پرس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ عاصف نگر میں اردو میڈیم اسکول کو جیچم سینے مرضیم کر دیا یہاں چار سو پچاس طلبہ زیر تعلیم تھے ان طلبہ کو متبادل اسکولوں میں جگہ نہیں دی گئی جس کی وجہ سے وہ ترکے تعلیم کے لیے مجبور ہو گئے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں ترکے تعلیم کی شرح میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے حکمہ سرکاری مدارس کی خیمت پر کارپرن اور خانگی اسکولوں کو فروق دے رہی ہے اس پرس کانفرن میں سمیر ملی اللہ بھی موجود تھے صدر رشن ریاستی باقبار محمد سلیم نے یتیم خان انیسو الغربا کی ساتھ منزل اعمارت کی تعمیر کے کام کو تیزی سے انجام دینے کے لیے کنٹرکٹر کو مزید دو کور پرسٹ لاکھ روپے کا چک حوالے کیا یہاں یہ بتانا ضرور ہوگا کہ اب تک وقبورڈ نے جملہ آٹھ کور پرسٹ لاکھ روپے جاری کیے ہیں تاکہ تعمیر کا کام جل سے جل مکمل ہو جائے تاہم یہ بات غور طلب ہے کہ اب تک چار منزلوں کے چھت تیار ہو چکے ہیں جس میں سترکاری اور دیگر کام ابھی باقی ہیں حالانکہ تعمیر مکمل کرنے کے لیے دو سال کی مدت مقرر کی گئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے عرصے میں اس عمارت کی تعمیر مکمل ہو سکے گی وقبورڈ کے سترشین ممبا سلیم نے میڈیا کے نمائندوں سے باتشت کرتے ہوئے بتایا کہ کل انہوں نے مائنے کے دوران تاخیر کی وجہ معلوم کی تھی اس موقع پر ایکزیکیوٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ وقبورڈ ایم محمید کے علاوہ دیگر اجدار بھی موجود تھے تلنگانہ وقبورڈ کی مالی سرپرسی پر 26 اخلیتی طلبہ اوڑیسہ کی سنٹریون یونیٹریٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ کے سکل دیولپمنٹ پروگرام میں سالے رہے ریاست بھر میں ٹیسٹ کے ذریعے ایک سو سا سا سایہ طلبہ کا اتخاب ممل میں آیا ہے اور پہلا جتہ دو دن خبل ہی اوڑیسہ پہنچا موکم اخلیتی امور کے مشیر اکی خان اور ڈائریکٹر مناریٹیز ویل فیر ڈپارٹمنٹ شانواز خاسم نے ان طلبہ کے لیے اپنی نیک تمانوں کا اظہار کیا بینن الواخمی کمپنی امیزان نے امریکہ کے باہر اپنا سب سے بڑا دفتر حیدل آباد میں خائم کیا ہے اور اس کی آلشان امالت کا ستحہ آج وزر داخلہ محمد محمود علی نے کیا اس محقے پر ہندوستان میں امیزان کمپنی کے سربراہ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ امیت اگروال اور گلوبل آفیس کے وائس پریزیڈنٹ جان شوٹلر بھی موجود تھے تھاڑے نو اکر وسیع اراضی پر تعمیر اس امارت میں پندرہ ہزار ملازمین کے لیے گنجائش فرام کی گئی ہے امیزان کے دنیا بھر میں ایک لاکھ پچپن ہزار ملازمین ہے اور ان میں صرف باسٹھ ہزار ہندوستان میں کام کرتے ہیں اس امارت کی تعمیر تین سال تین مہنے میں مکمل کر لی گئی امیزان نے دوہزار چار میں ہزارباد میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا مونکیر پولیس کی ایسوٹی نے رہزانی کی وارداتوں میں ملویس ایک چھے رکنی بینوریساتی ٹولیگ کو اگرفتار کر کے ان کے پاس سے آٹھ لاکھ اسی ہزار روپے کی نکت رخم ایک انڈیگا کار اور آٹھ موبائل فون زب کیے ایڈیشن کمیشنر پولیس رچکونڈا سوزیر بابو نے میڈیا کو بتایا کہ ٹولی کا سرکھنا انمتہ پور کا عبد الرحمان ہے جو آئیل ٹینکروں کو نشانہ بناتا تھا ٹولی نے گھٹکسر پولیسٹن کے تحت یانم پیٹ میں ایک آئیل ٹینکر کے ڈریور سے چھے لاکھ روپے کی رخم لوٹ لی تھی بیر پیٹ پولیشن کے حدود میں واقعہ علماز گڑے کے سیتا ہومز کالونی میں سرکے کی سنگین واردات میں پاریخین نے ایک گھر سے تیس تولے تلائی زیوراک اور پندلہ ہزار روپے کی داخت رخم چورا لی ڈیپٹی کمیشن پولیس ایل بی نگا سنپری سنگھ نے مقام واقعہ کا معاینہ کرنے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ساریخین کو گرفتہ کرنے کے لیے خصوصی ٹین میں تشکیل دے دی گئی ہیں اتر پردیش میں یوگی عادتی آنات کی زیر خیادت بی جے پی حکومت میں آج پہلی بار اُلٹ پھیر کیا گیا جس کے دوران تیویس نے وزراء نے حلف لیا ان میں کابینی رتبے کے خاتون اور مملکتی درجے کے خاتون وزیر بھی شامل ہیں وزیر دن نردن موڈی کے حلقے واناسی سے اپندر جسوال کو شامل کیا گیا ہے جبکہ دو وزراء انیل راجبہار اور نیلکن تیواری کو علر تطیب کابینی وزیر اور آزاد خلمدان کے ساتھ مملکتی وزیر مقرر کیا گیا ہے جلسلس بات یہ ہے کہ اپنا دل کی سربراہ انوپریہ پٹل کے شوہر سونیلال کا نام کابینی وزراء کی فیریت میں غائب تھا مضفرنگرف حسادات کے ملزم سورشانہ اور مہندر سنگھ بھی کابینہ میں شامل کیے گئے گورنر آنندی بین پٹل نے ان تمام وزراء کو حلق دلائی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی